انیس مئی بروزتوار ایران کے صوبے مشرقی آزربائیجان میں ورزکان کے قریب ایک ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا دھند اور خراب موسم کے باعث ہیلیکاپٹر کی تلاش خاصی مشکل تھی دشوار گزار پہاڑی علاقے بھی تھے جنگل بھی تھا مگر ایرانیوں کے لیے اس ہیلیکاپٹر کو تلاش کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس ہیلیکاپٹر میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ حسین بن عبدالحیان سمیت عالی حکام سوار تھے پیر کی صوبہ ہیلیکاپٹر تلاش کر لیا گیا پتہ چلا اس میں سوار سب لوگوں کی زندگیوں کے چراک بچ چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس حادثے سے متعلق متضاد خبریں آ رہی تھی مگر جب ایرانی سفارت خانے میں سیاسی امور کے انچارچ نے بتایا کہ تزدیک کے سارے مراحل تیہ ہو گئے یوں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ اور ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئے اس طرح کے حادثے قدرتی طور پی بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات کسی سازش سے بھی یقیناً ایرانی لوگ تحقیقات کریں گے تحقیقات سے پتہ چل جائے گا دنیا میں کونسی بات چھو بھی رہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان آئے ہوئے تھے انہوں نے اسلامباد لاہور اور کراچی کا دورہ کیا ایرانی صدر جہاں سرکاری لوگوں سے ملے وہاں انہوں نے عوامی لوگوں سے بھی ملنا پسند کیا شہید ایرانی صدر کی پرکشش اور باسلائی شخصیت ایران میں کئی دیگر مناسب پر فائز رہی وہ ایران کے چیف جسٹس بھی رہے اٹارنی جنرل بھی جنوبی خراسان صوبے سے اسیملی کے رکن بھی رہے اسی طرح کئی اور عوضوں پر فائز رہے سید ابراہیم رئیسی ساداتی چودہ دسمبر انیس سو ساٹھ کو مشہد میں پیدا ہوئے سات مارچ دوہزار انیس سے یکم جولائی دوہزار اکیس تک ایران کے چیف جسٹس رہنے والے ابراہیم رئیسی تیرہ آگز دوہزار اکیس کو ایرانی صدر منتخب ہوئے احمد علمالہودہ کی بیٹی جمیلہ کی شادی شہید ابراہیم رئیسی سے ہوئی جو ایک یونیسٹی میں پروفیسر ہیں سید ابراہیم رئیسی پانچ سال کی عمر میں والد کے سایہ شبکت سے محروم ہو گئے تھے ان کے والد سید حاجی ایک فارسی آہل میں دین تھے جناب شہید رئیسی ابتدائی تعلیم مشہد سے حاصل کرنے کے بعد کم آگئے یہاں سے مزید تعلیم حاصل کی انہوں نے موٹہاری یونیسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ٹگری حاصل کی وہ اگر زندہ رہتے تو یقینی طور پر اگلے رہبر ہوتے انیس سو اکاسی میں صوبہ حمدان کے پروسیکیوٹر مقرر ہوئے اور پھر انیس سو پچاسی میں اس وقت تہران منتقل ہو گئے جب انہیں تہران کا نائب پروسیکیوٹر بنایا گیا شہید ابراہیم رئیسی بہت غریب پرور انسان تھے انہوں نے خدمت کو زندگی کا شعار بنائے رکھا ایران میں ذریع شعبے کو ترقی دینے میں شہید رئیسی کا بڑا اہم کردار رہا شہید رئیسی زبردست تقریروں کے ماہر تھے 2019 میں امریکی محکمہ خارجہ نے شہید رئیسی پر پابندیاں بھی آہد کی مگر جب وہ صدر بن گئے اقوام متحدہ کے جنرل اسیملی کے جلاس میں گئے تو ہاتھ میں قرآن پاک لیے زبردست تقریر کی وہ اپنی تقریروں کے ذریعے ایک طرف ایرانی قوم کا حوصلہ بڑھاتے رہے تو دوسری طرف امت مسلمہ کو جگہتے رہے